انہوں نے بھی حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیس لینا چاہا انہوں نے یہ ٹیس لیا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایک دن میں حضورﷺ کی خدمت کو پیش دے اور کوئی چیز پیش نہیں کہ حضورﷺ یہ ستا ہے اسے قول مرمت حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ستا لینا غرام ہے تو وہ واپس چلے گا اور چیز ہو لے گا اگلی دیکھوں کہ میں دوسری چیز لائے کہ حضورﷺ یہ حادیہ ہے تو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیہ خبور کر لیا اور تیسے دن آئے وہ اسی بہانے سے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشت سے کمیر ہٹا کے جو مہرے نبوہ تھی وہ چیک کر لیا اور وہی کلمہ پڑھ لیا کہ میں وہ نے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات پہلے پڑھ رکھی تھی کہ وہ سرکاہ ہی لیندے ہو گے اور حدیہ لیندے ہو گے اور اس طرح اس طرح ہوں کی کشت میں مہر ہو گی وہ ایک امیر علیہ وسلم تھے تو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت امار امان میں آنے کے پاس انہوں نے کہا کہ اب اپنی آزادی فکر کروں انہوں نے جا کے اپنے مالک سے کہا کہ میں آزاد ہو جائے ان کے مالک نے ان سے لگ بھر آج کے حساب سے ڈیڑھ سیڑ سونا اور تین سو چھواروں کے پیڑ لگا کے ان کے فروان چڑھنے تک کہی کہ یہ تمہاری یہ مہنت ہے کہ تم جو کام کر دو لیڑھ سے سونا کر دو مجھے اور تین سو پیڑ چھواریں لگا اور جب تک وہ فروان چڑھتی تمہاراں جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے ہیں اللہ ملک کی حضرت سلسل راکھیا اور بشرت ہوئی ہو گئی اسی معل ہمیں کہ حضرت علیہ وقت کی حضرت علیہ السلام سونا لیا جو ایک گھنٹے کے برابر تھا اور اس پر اپنی زبان اوپران لگائی اللہ دعاو لگائے تھے اور وہ واقعی سونا اللہ رب کی عزت کی حکم سے اتنا ہو گیا کہ رکھتی برابر نہ زیادہ تھا نہ کم سا ڈیڑھ سے اور حضرت سلمان بھارتی اپنے مالی کو سونا دے کے آزاد ہونے اس کے بعد لوگ ایمان میں آتے رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے رہے کسی بیچ میں مہاں مدینہ نورہ میں ایک ہوا تھا جو یہودی پاسدار وہ اس کا پانی پڑا و نیچھا پانی تھا ایسے تو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے مگر اسے پانی پڑا دے تو اس کی طرف لوگ پڑے لپتے تھے اور وہ پانی بیچتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ لگا کہ اس طرح سے غریب پانی کریتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلانی کیا ہے کوئی جو کوئی کو غریب مسلمانی نے خرید کے وقت کر دے اور میرے سے جنگت دے ہر موقعی طرح حضرت عثمان ونیر صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے بارہ ہزار درم میں اس یہودی سے آدھا کوئی خرید اور آدھا کوئی خرید کے آم اعلان کر دے ہیں کہ یہ تمام لوگ لیے وقت ہے جو انہوں ضرورت مند تھے پانی بیٹھا بھرتے تھے جب حضرت ان کی باری تہہ ہوگی ایک تین مموسبہ ایک تین یہودی کی باری حضرت عثمان ونیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باری ہوتی تھی ہیٹ ہزار درمی پورت ہے تمام لوگ اپنی درمت کا پانی دو زندہ مر لے تھی یہودی خالی بیٹھا رہتا تھا کوئی کوئی خرمتے نہیں آتا تھا یہ بہت مہنگا پانی خرید خرید کرتے تھے اور وہ بیشتا تھا وہ تمام تر لوگوں نے مزہ آگیا حضرت عثمان کے آذر قوہ خریدی مجھپور ہوگا حضرت عثمان ونیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے گیا اور پورا قوہ حضرت عثمان ونیر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طائم کی حمومت کے لئے وہ وقت کر لیا اور کتنی سستے میں تہنب لیئے اس بات تو اس کے بعد جب ہی جلد کے بعد ستال کا حرم آیا پرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے شروع کی کافلے گزرتے تھے کفار کے تجاہ کی کافلے ان کے وہ ہلکا بھلکا حملہ کرتے تھے اور اس طرح تھے وہاں تک یہ عور ہو گئی کہ اب یہ لوگ منظم ہو گئے اور اس طرح سے حملے کرنے لیں ایک پار مجھوئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم گزوات تو بہت ہیں میں انشاءاللہ ان گزوات کا پیان کروں گا اس پیان میں جو اہم ترین گزوات ہیں کیونکہ اگر بہت سارے گزوات میں جگت کیا تو بہت تائم کی ہے اس کے لیے آج جو ہے وہ میں اس کی شروعات کرتا ہوں جنگِ بدر جو گزوہ ایک بدر گلت ہے جو عظیم ترین گزوہ ہے اسلام کا جس سے فروحی اکلام ہو اور وہ 313 صحابہ جو آپ نے بہت مشہور کنے ہوگئے وہاں کے اس کے بارے میں میں ایک بڑھتا بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا لگا کہ اپنو شتیان شام سے واپس کی میں تجارت کا قافلہ لے کے چلے گئے بہت مالے اگر میں بہت مال ہے اور تجارتی قافلہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکھٹا کیا اور اس بات کی خبر کی طرح وہ زبیان کو لگتے ہیں اب وہ زبیان سندار تھے مریش کے بعد میں وہ ایمان میں آیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس peti وہ خفار تھے اور اہم تحییح ہوپامنت کا فردار جلی جب وقت اسے پتا لگا کہ غور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت نے اسا 2 قسДа کرنا ہایا اس پہ فوراں مکہ خبر کری اور مکہ آدمی پہنچا اس سے جاکے خبر کی اس طرح اس طرح سے اللہ علیہ وسلم کے صاحب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں قافلے کو بچاناائے اپنے استجاج کی مال کو پچاناائے کہ مطلب سارا کوئی جاؤں کے لگاوا ہے قریج کا اسم میں تو ایک لشکہ تیار کر کے جلدی اس کی حفاظت کیلئے دیئے ابو جہل تک جب یہ حبر پہنچی تو وہ کلملا یا تریش میں آئیے اور اس پہ قبیلوں کو اکھٹا کیا اور ان کے سرداروں کو جوج دلا گے تمام طرح قبیلوں میں تھے لوگوں کو اکھٹا کر گئے ایک ہزار مسلح لشکہ تیار کر لیا مقابلے گی لیے اور تمام طرح قبیلوں کے لئے یعنی بنی حاشم سے بھی حضور اکھٹا کرنے کے چچا حضرت عباس حضرت عباس بن عبد المطلب میں تھے جو حضور اکھٹا کرنے صحیح چچا تھے وہ بھی اس لشکر میں تھے اور یہ تمام طرح لوگ اکھٹے ہوگے یا ہوگے کہ ہم لڑنے چلیں اتنے میں ابو سبیان نے کسی پچھلے راستے سے لشکر کو انہیں نکالیا جو انہوں کا خافلہ خامتہ جانتی انہوں نے نکالیا اور خبر پہنچا دی ابو جہل کو کہ ہم حفاظت کے ساتھ بچ گیا اور مدید مکہ پہنچ دے والے ہیں اب ضرورت نہیں ہے کسی اس کی لشکر کی کہ آپ جنگ لیے لشکر دیں مگر ابو جہل تیش میں تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال اللہ سب افس ہی گائے جائے یہ ان کی کارمہ گردنے اٹھ رہی ہیں یہ نہیں یہیں دماغیے لیں تو وہ مانہ نہیں اسے تمام کر لوگوں نے نکالیا اور جنگ لیے چل دیا ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ وہاں سے تو لشکر چلایا جنگ لشکر اور یہ جو کافلہ تھا تجارتی ادھر سے یہ تھا یہ میں سے ایک میں آنکھوش جیت ملے گی فتح ہوگی حضور اکر تمام صحابہ یہ جاتے تھے کہ ہم یہ طرح سے جو تجارتی کافلہ ہے اس سے جنگ کریں کیونکہ اس میں مالت تجارتی بہت ہے اور ان کے پاس ہکیار کی ہے جبکہ کفار کے جو لشکر آرہا وہ سارے کے سارے مسلح ہیں وہ سب کس اطلاح ساتھ ہیں ان کے اور انہوں نے امتداد جنگ پر کہیں جاتا ہے لیکن جو اللہ کو مندور تھا ہونا ہوئی تھا کہ وہ جو تجارتی کافلہ تھا وہ پیچھے کے رانسے سے نکل گیا اور انہوں سے لشکر اپن جہل لے کے چل دیا اور پیچھے سے آگے اور وہ سبیان مدینے پہنچ گئے اور وہاں لشکر جو اپنا کافلہ تھا اداریوں سے چھوڑ کے آگے لشکر میں مل گئے یہاں تک کا بیان میں نے آپ کو بدا دیا اس کے بعد انشاءاللہ مدر میں کیا کیا ہوا وہ اگلی نشست میں لانا جانا ہے آج کے بارے میں جو بھی کچھ چیز ہیں جو سوال لوگ قرآن جو تعلیم حضی جو تعلیم ہو کر لے اس کے بعد انشاءاللہ سماجہ باہت پانچ سال نیٹ کے بعد کھانا ہوگا دو آگے بعد ابان لوگ کھانا کھا گئے انشاءاللہ دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہاں بیس دن کی ترابیوں کا نظام رہتا ہے ہر سال وہ نظام اس سال بھی عمدلہ رہے گا محمد عمر بن سرانیل صاحب کے پیٹے ہیں نیر دیجے وہ یہاں سنائیں گے قرآن اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں تیڑھ بارے سو آرہ تیڑھ بارے قرآن کے ہوتا ہے اس کے بعد اس کا مفہوم یاد یہ آتا ہے قرآن کہ آپ نے آج جو بڑھا اس میں اللہ رب نے آپ کو کیا میسیج دیا اور اس کے بعد دعا کے بعد ترے کچھ چند گیا ہے جس میں کچھ صحابہ کے بارے میں ہوگے کے بارے میں یا دینی دوائج ہوگا ہوگا یہ سلسلہ یہاں جاری جاتا ہے جو لوگ چاہیں جائے کرنا یہاں کی تراغی لوگ انشاءاللہ بی دیمی تراغی تراغی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ اللہ کہے آپ دور ہم بھی سب کو پائے جائے کسی دہن کوئی سوال کو کہلے بہنوں کی طرح سے کوئی سوالوں دو لکھے دیمی یہ جیسا کہ بھی ذکر آیا کہ جہاں اللہ کا عزاب نادیل ہوا مہا سے اللہ کے نظی میں حکم جائے جل دکھو جا وہاں نہ جاؤ جیسا یہ بھی حال عزاب آیا ہے پہاڑوں میں اللہ عزاب نادیل ہوا تو اسے اگر بار بار نیوز میں تباہی آئی ہے کیا اس سے بھی ہم بار بار دی میں نہ دیکھ ہم وہاں نہ جائیں ایک تو جو عزاب آتے تھے وہ نبیوں کو بتا کر عزاب آتے تھے یہ عزاب کی شکل نہیں ہو سکتی کس طرح سے اتر گھڑ میں کشمیر میں پاکستان میں دلدہ جاتے یہ ایک یا امت کے اتنے زیادہ کفر میں اور گناہوں میں مختلف ہونے کے بعد اللہ رحمہ عزت کی طرف سے جو عزاب آتے پوری عمت صاف جائیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنے عزاب آج باکر مجھے رہے پوری عمت صاف کیا آپ قرآن کرو جتنی بھی عمت صاف کی پوری صاف لے میں طرح بھو کردی بھی اس میں ذکر کیا آیا تھا اس کے جو طرح کھڑ رہے آئی ہوں آپ دیکھ رہے سبائی یہ وقت کی ایک سلاب ہے اللہ طرف سے ایک چتاب نہیں کہ میں ایک چھوٹے خیفتے کی بجائے دنیا کو کس طرح نہیں کر ہوں اب بھی سمجھ جاؤ اس لئے آپ عذاب نہ گاؤ بلکہ لئے ایک چتاب نہیں گاؤ اور کسی تین کو سوال دیکھ اس لئے جو لوگ وہ مدد کرنے جائیں بیوی کر ہو جائیں اور مدد بھی کریں کیونکہ وہ انسانیت کے لئے مدد ہوئی اور اللہ کے رسول نے جب جان برو تک کے لئے رحم کا حکم دیا ہے تو وہ تو انسان ہے ہمارے بھائی جو بھی آپ فائننچلی مدد کر سب جسمانی مدد کر سب وقت سے کاؤنسلنگ سے پیار سے محبت سے سمجھا گے انہیں آپ ڈڑا سب کہ اللہ کے عذاب کی شگل ہو جتی ہے جو تمہارے پر اس طرح ہی بتائی تمام دنیا بھی محبت ہے اب بھی شکل سے محبت یہ آپ کی لئے خیار خواہی ہے وہاں جاگے نرم دل ہیں لوگ کے طرح لوگ ہیں دعوت کے کام ہونا چیئے بلکہ اس لئے آپ کو جانا چیئے وہ آپ بھی شکل ہوگئے صاحب نہ ان کو خواہ ہوگا نہ رمزدہ ہوگے یہ حالات صاحبی کا زندگی میں نہیں ہو سکے ان کا سوال یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہ وہ خواہ زدہ ہوں جو اللہ واضح ہوں جو اللہ کی من بلکل یہ آیت قرآن تمام تر لگو گئی پیامت تک اللہ رب رب رضا خواہ ہوتا ہے میں نے اپنے ارساد مہترہ صاحب کو دیکھا بہت قریب سے میں نے ان میں یہ بات پائی ہے کہ واقع ہمیں نہ کوئی خواہ ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث بات یہ حدیث اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا میں قیامت برمہ نہ کروں گا اور قیامت نانا اس بات کا ثبوت دیں کہ یہ دنیا نہیں ہے یہ یہ سوال کیے تھے ان کا مقصد کیا تھا اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ جو یہ عالم تھے اس نائم عبدالللہ بن سلام رضی اللہ روح کے بات بھی مان نائم آگے تھے انہوں پیشلے جتنی کتاب صحیح پہ دیں رحم السلام میں صحیح پہ پڑھے ہوئے تھے ان کے اس ٹائم اور انہیں اس بات کی پیشلے ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ جو سچے پیغمبر ہوں گے انہیں تمام تر علم ہوگا اور ان سے جب اس طرح کے سوال کیے جائیں تو یہ جواب پیغمبر انہیں ٹیس کرنے کے ہیے یہ سچے پیغمبر ہوئی ہے ان سے یہ سوال کیے تھے اور کوئی محصد نہیں تھا کیونکہ ان سوالوں کے جواب ملتی وہ امان میں آگئے کیونکہ ان کے لئے سب 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 پیغمبر اور سوال کرو یار پانچان ریٹ زیادہ صحیح کوئی بات نہیں لیکن سوال بہت ضروری ہے سوال سے تین لوگ بائدہ ہوتا ہے سوال کرنے والے کو جواب دینے بیس دن دن کے پاس انشاءاللہ اللہ میری زیادہ زندگی رکھے تو میں کسی مرزیز میں ادھگاب جاؤ وہاں ہی سلسلہ ہو جائے اس لئے تمام ترنوک جو یہاں ترابی پڑھ رہ جائیں وہ بیس دن یہاں ترابی پڑھ رہ جائیں انشاءاللہ جاؤ جاؤ سب 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 سلسلہ اللہ یہ سلسلہ پڑھ رہ جائے جائے رہ گا اب سنی چل ہوگا انشاءاللہ اللہ مجھے اب آم اگلے پرگرام کر دیا جائے اللہ مبارک محمد وعلی 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 ربنا آتِنا فی الدنیا حسنا وفی آخر حسنا وقل عظام عرق ربنا آتِنا فی الدنیا حسنا کو فیلاخت حسنہ مطینہ بار اللہ یا اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان کو قرآن اور صدق پڑھنے سمجھنے اور سکرامل کرنے کی تفیق پڑھتا ہے یا اللہ علیہ وسلم کہ ہماری اس پرگرام کو جنب میں جانے کے بزریہ بنایا دین کی سربلنٹی کا ایک زریہ بنایا یا اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سمجھنے کی تفیق پڑھتا ہے یا اللہ علیہ وسلمہ پر جوافات اور بلیات آئیتی ہیں اللہ کو اپنی رحمت سے بھرکت سے انہیں دور فرمائے یا اللہ علیہ وسلمہ کی حفاظت یا اللہ علیہ وسلمہ جو سیلاب زیادہ لوگ ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے بھرکت سے ان کی بھی اللہ کو ہم نوائی فرمائے یا اللہ علیہ وسلمہ اپنی رحمت سے انہوں کو نجار دے یا اللہ علیہ وسلمہ مسلمان کے دلوں میں اسلام پر جذبہ پیدا کرنا یا اللہ علیہ وسلمہ مسلمان کو ستیدین۫ Wouldnšать them اور اپسی اختلاغ اور انتشاد قدر فرمت اللہم صلی على محمد واعیل احمد اللہم مبارک$ اللہم هذه نیسے والدنا ابіть احمد 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 ربین اللہم امین موسیقی